بسم اللہ الرحمن الرحیم کووڈ کے اندر جس پر ہر طرف خوف تھا موت کا خوف تھا پریشانی مسئیبت کی اس پر پاکستان کا ایک نیشنل کرکٹر نیشنل ہیرو نکل کے سامنے آیا جو ان کا نام تو رومان رئیس خان نہ صرف بہاں نکل کے آئے بلکہ آگے لوگوں کے لئے کام کیا سبزیاں خریدیں لوگوں کی گھروں میں پہنچائیں پھل خریدے آٹا دال خریدے اور بہت بڑے پرمانے کا کام کیا اور آج جوہر موڑ کے پر دستر خان بھی لگا بڑا کام کر رہے ہیں لوگوں ہی خدمت کر رہے ہیں ہمارے درمیان موجود ہے فقر پاکستان جناب رومان رئیس خان شاہد ان کے ساتھ مزبہ موجود ہے بینکنگ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے اور کسی بینک کے شکرٹری ہیڈ ہے اور اس کے لاحبہ ان کے ساتھ سیم بھائی موجود ہے اور دیگر لوگ مولینہ عزیز اور دیگر ان کی ٹیم موجود ہے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں رومان بھائی بہت تھکن ہو جاتی ہوگی ڈیلی شام سے کھانے کیا تمام کرنا پھر افتاری کرانا اور یہ سب چیزیں کیا کہیں گے دیکھنے والوں کیا مشکلات آ رہی ہیں سب لوگوں سب سے پہلے تو اسلام علیکم تمام لوگوں کو اور تھینکیو سو مر جی ڈی سی کا زفر بھائی کا کے انہوں نے آج انبائیٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جب میں انٹر ہونوں تو میری آنکھوں کو تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں آئی کہ یار جو میں نے فیملیز دیکھیں جو لوگ دیکھیں یار وہ ایسے ہیں جو میڈل کلاس تپکے سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں اتنے برے حالات ہو گئے کہ ایک میڈل کلاس فیملی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر آ رہی ہے صرف کھانا کھانے کے لیے اور مطلب یقین نہیں آ رہا اور اتنے ہزار لوگوں کی تعداد یہاں پر بیٹھی ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے بیس منٹ اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ جو پوری یہاں کی جو سیٹ اپ ہے وہ پورا فول ہو چکا ہے جیم پیک ہو چکا ہے اور باہر مزید رشت لگا ہے تو سب سے پہر ہے تو اللہ پاک استقامت دے جے ڈی سی کو اور ان کے تمام ڈونرز کو کہ وہ اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ سرف کر رہے ہیں ڈیلی بیسیس پر اور یہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے وسی سیری کا اتمام کیا جاتا ہے جو کہ ہم روزانہ اپنے لائی پی بھی دیکھتے ہوں یہاں پہ فیزیکل آ کے بھی دیکھتے ہیں اور میں آپ کو یہ دکھانا جاتا ہوں زفر بے کے ساتھ جا کے جو میں ابھی دیکھ کر آؤں وہاں پہ فیزیکل کہ دو ٹرک تھانے کے اوٹر چکے ہیں اور ابھی جتنا رشت لگا تو اس کے بات دیکھیں کہ کیا مانو زفر بے یہ دو ٹرک تو آ چکے ہیں یہ گل مہر والوں کی جانب سے تین دن بھی سیری تھی آدم کی پیسکے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل مہر سیٹی والوں کے تو بھی معاملات ہیں اللہ اللہ ان کو اور اسکتامت دے کہ وہ مزید ختمت میں لوگوں کے پیش پیش رہے ہیں اور جی تی سی کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کل کی شریف میں بتا دوں جو دیوان شوگر دیوان موٹرز کے مالک ہیں بکل 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 یوسف دیوان یوسف کل کی ان کی طرف سے پاکستان کے نمبر ون طور بزنسمن انبول ہو رہے ہیں اس وقت اتنا لوڈ آ چکا ہے اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کونے دوستوں ہی پیش دیوان کو یہاں موجود ہے اب اتنی دیوان کے باہر ابھی مزید دیوان آرہی ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں بارہ ہزار تھال ہیں کوشش صرف ایک ہے یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے ہم نے تو جو شروع کیا تھا اسے تیرہ سال پہلے کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ گے کھائیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دو تین سالوں میں جب سے میں اس کام میں آئے زفر بھائین اکیلی جاگتے ہیں بھائیوں لاکھوں سوشل بھر کر تیار کر دیئے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک وہ کہتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ رول موڈل بنے سب کے لئے خود بندہ اکیلہ چلا تھا اس کے بعد بھی پورا کارما بنتا چلا گیا اور آگے بھی فردر اس طرح کی کام ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اس ملک میں ضرورت لے گی لوگوں کو اس طرح کی ہیلپ کی انشاءاللہ کی کام چلتے رہیں گے اور میری بہت سا ہی دعایں زفر بھائی اللہ تعالیٰ پھر سے پہلے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں ہر مدر سے بچائیں کیونکہ میں معاملات دیکھتا رہتا ہوں چیزیں آتی رہتا ہوں اور سب سے یہ کہ اب بھی دعا کریں گے پورے پاکستان سے گزارش کریں گے دعا کریں اگر کوئی نیشنل ٹیم میں کرکٹ کھیل لاؤ اور اس کے بعد وہ کسی کی دروازے پہ جائے کووڈ میں کہ تم گھر بیٹھے ہو تمہیں منہ کر دیا گیا بھاٹ جانے کے لئے گھر سے نکل لیں یہ لو تمہارے بچوں کو ایک مہینے کی سبزی ایک مہینے کا آٹا دال تو وہ نام ہے رومان رئیس خان اور کمال کام چینوں نے ان کی پورے ٹیم کو سلوٹ ہے اور جس طرح اس وقتی جور موڑ پر کرا رہے ہیں لوگوں کو افتاری کمال ہے خود بھی موجود ہوتے کون نیشنل ٹیم کا اگر کرکٹر ہوگا عوام کے ساتھ آکے افتار کرے گا روز آنا اور کرائے گا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے آپ کو بری نظر سے بجائے اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں ہمیں آپ کے خفر ہے اس ویڈیو پر آجمی شیئر کیجئے گا